تو مولونا تارک جمیل صاحب کی بہو اور آسم جمیل کی وائف تو اس کی ویڈیو ایک ویرل ہوئی ہے آسم جمیل کا جو مسئلہ بنائے وہ اس کی بیوی سے بنائے اور بیوی کو اس نے اطلاق دے دی لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب جلیل کے باب برکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں آپ کو ریشہد کا سلام پہنچے سب سے پہلے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھئیوں کی دعاوں کی وجہ سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آنے والے بٹن کو آل پہ کر دے تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کے انت تک دیکھنا آج کی ویڈیو جو ہے بہت اہم ویڈیو ہے اور لیٹ ٹیسٹ ویڈیو ہے آپ کے لئے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ آسم جمیل مولانا تارک جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں جو حال ہی میں اس دنیا سے چلے گئے تھے اللہ پاک ان کو غریقی رحمت کرے تو مولانا تارک جمیل صاحب کی بہو اور آسم جمیل کی وائف اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو اس کے متعلق ابو بکر بھئی بتائیں گے کہ اس ویڈیو میں کیا ہے یہ ابو بکر بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا ٹرپک ہوتا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کا تحفظ اور ان کا دفاع کرنا حال ہی میں آپ نے سنا ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کی جو بیٹے ہیں آسم جمیل ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ دنیا سے چلے گئے تھے وہ دنیا سے جانے کی دیر تھی جو یوٹیوبر حضرات تھے انہوں نے ترہ ترہ کی ویڈیو بنائی اور ترہ ترہ کے بیانہ جاری کی ہے آپ نے بھی سنی ہے میں نے بھی سنی ہے کہ آسم جمیل اس وجہ سے قتل ہوئے انہوں نے خود کشی کی وہ ذہنی مریض تھے کچھ نے کہا وہ پاگل تھے تو مطلب ترہ ترہ کی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں تو ان باتوں کے اندر ایک بات جو اس ٹائم بھی گرتش کر رہی تھی شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا وہ یہ تھی کہ آسم جمیل کا جو مسئلہ بنائے وہ اس کی بیوی سے بنائے بیوی کے وجہ سے بنائے یعنی کہ دونوں میاں بیوی کی آپس میں بنتے نہیں تھی آسم جمیل کی شادی تو پسند کی ہوئی لیکن بعد میں گریلوں ناچاکیاں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے لڑی جگڑے پیدا ہو گئے اور بیوی کو اس نے طلاق دے دی لہٰذا یہ ڈپریشن کا شکار ہوئے اور اس ڈپریشن میں اس نے خود کشی کی ہے یہ بھی باتیں لوگوں نے کی تھی تو یہ باتیں کافی عرصہ تک ہم نے دیکھا خاموش ہو گئی تھی لیکن آج شاید بھی ویڈیو دیکھ رہے تھے شاید بھی کیا ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ کس کے بارے تھے تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں مولانا تارک جمیل صاحب کی جو بہو ہے بہو ہے آسم جمیل کے جو اہلی ہے اس کے متعلق تھی ویڈیو مطلب کہ ان کا کوئی بیان تھا یعنی کہ آسم جمیل کے متعلق جی 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 ہاں تو وہ ڈرڈ سا مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے ویڈیو دکھائی انہوں نے پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھی اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی چینل والا اس نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی بغیدہ اس نے تو شکل صورت بھی دکھائی ہوئی تھی ایک عورت تھی جو کہ پردے کے اندر تھی اس نے کالا برقہ پہنا ہوا تھا بلہ جانے وہ آسم جمیل کی بیگام تھی مولانا صاحب کی بہو تھی یا کوئی اور عورت تھی انہوں نے ایسے کھڑا ہوا تھا خیر تو اس کے اندر وہ عورت جو نا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آسم جمیل بہت اچھا انسان تھا آسم جمیل نے میرے سے جتنا بھی وقت گزارا ہے وہ اچھا گزارا ہے آسم جمیل میرے سے لڑتا نہیں تھا اور آسم جمیل جیسا انسان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اس کا یہ بھی بیانتا کہ آسم جمیل غریبوں سے بہت محبت کرتا تھا یتیموں کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا نوکروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا تھا اور میرے ساتھ اس کی کوئی لڑائی نہیں تھی تو یہ اس کا بیان سامنے آیا ہے اب بات جو سمجھنی چاہیے آپ کو مجھے بھوجہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آسم جمیل کی اس کی بیوی سے لڑائی ہے اس کی بیوی سے اور لئی جگڑا ہوا ہے اکثر لوگوں نے آپ نے بھی سنا ہوگا اس وجہ سے طلاق بھی ہو گئی تھی اور اب یہ محترمہ تو آکے کہہ رہی ہیں کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی ہماری کوئی چپکلاشی نہیں تھی اور نہیں ہمارے درمان کوئی نچاقیاں پیدا ہوئی بلکہ آسم کی تعریف کر رہی تھی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسم جمیل اور ان کے اہلے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب آپ لوگ یہ میں بتائیں گے کہ آیا کہ آپ ان دو باتوں میں سے کس پہ اتفاق کرتے ہیں ہمیں بھی کنفارم نہیں ہے کہ وہ مولنہ صاحب کی بہو ہے اور اس ملکی بیوی ہے اب آپ میں سے اگر کسی ویور نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے تو وہ کمنٹ کے اندر ضرور بتائے تو شاید بھئی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب وہ ویڈیو جو عورت کی لگائی تھی یوٹیوبر نے آیا کہ وہ ویوز رینے کے لیے جھوٹی ویڈیو لگائی ہوگی اس نے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ مولنہ صاحب کی بہو ہوگی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو سچی ہو کیونکہ مولنہ صاحب کی بہو آن کیمرہ آئے مجھے تو یقین نہیں آتا اس بات پر تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بات پر جو اس نے الفاظ بیان کیے ویڈیو میں الفاظ سے تو صحیح لگتا تھا صحیح ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے لیکن جو دکھائی ویڈیو وہ عورت فیک لگتی تھی میں نے کہا وہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی یوٹیوبر نے کسی لڑکی اکھڑا ہے بالکل ریٹے اپنا ریٹنگ کے چکر میں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے صحیح ہے آپ نے فین فیمس ہونے کے لیے یہ کچھ کیا گیا لیکن یہ بات آپ کی درستہ ہے اور یہ بات جو ویڈیو میں اس نے لڑکی بٹھا کے اس سے کلوائی ہے بات وہ ٹھیک ہے کہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا اگر وہ آپس میں جھگڑا ہوتا پہلے تو ابو بکر بھئی آپ مجھے بتائیں تو وہ پہلے کیوں نہیں کر لیتا یار ایسے مسئلے بہت سارے پیش ہیں اگر کوئی ایک مسئلہ ہوتا چاہید بھی میرے نزید بھی تو آپ نے دیکھا نہیں کہا کہ وہ ابھی افوت ہوا تھا کونسا وہ ہانیہ آمیر اس کی بیوی تھی کچھو کراچی والا آمیر لیاقت آمیر لیاقت تو اس کی بیوی نے اس کے خلاف بیان دیا تھا اور ایک اور بیوی نے بھی بیان دیا تھا کہ آمیر لیاقت اس طرح کا ہے اس محمر سے لڑتا جڑتا ہے اگر اس طرح کا کوشین ہوتا تو وہ سامنے آتی ان کے آمیر آتی وہ بیان دیتی کہ بھئی آسم جمیل کو سب اچھا کہہ رہے ہو وہ تو اچھا انسان نہیں تھا وہ بیان دیتی یہی بات میں آپ کو آپ کی موہ کی بات کرنے لگا تھا تو آپ نے میرے موہ والی بات کرنی میں یہی کہتا تمہ پیارے بیور کو اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتے تو آج اس کو موقع تھا آج اس کو ٹیم تھا وہ نہ کرتے ان کے رشتہ دار میں کوئی پریس کنفرنس کر لیتے میڈیا پہ بیٹھ جاتے یار اصل مسئلہ یہ ہے یہ سب کچھ جو ہے نا ابوبکر بھئی یہ پلاتیڈ ہے پروپرکھنڈا ہے یہ سب کچھ نہ صرف مولانا صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو بھی دیت دے اللہ پاک ہمیں بھی دیت دے آپ اپنا اظہار خیال کمنٹ کے اندر ضرور دینا ہے ویڈیو میں جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری تو پیارے پیارے کمنٹس کیا کریں اپنی رہے کا اظہار کیا کریں جس جگہ پہ آپ سمجھتے ہوں کہ ہم غلط ہیں ہم بتا رہے ہیں تو ہماری بھی جو ہے نا اصلاح کیا کریں تو آج کی ویڈیو کو یہی پیڑ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ بار